لہور کجرپورا خاتون زیادتی کیس سے متعلق اہم پریس کانفرنس شام ساڑھے چھ بجے کی جائے گی نعیم حنیف سے مزید جانے گے نعیم بتائی گا پریس کانفرنس کون کرے گا اور کون سے اہم اعلانات متوقع ہیں جی سب سے پہلے تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک پیش رفت ہے اور یہ پریس کانفرنس تیپ آئی ہے یہ پریس کانفرنس پہلے دو پہر دو بجے خود وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار نے کرنا تھی مگر جو ہے وہ ناگذیر وجوہات کی بنا پر وہ پاسپون کر دی گی ایٹ ڈی لیونت ہار اور اب یہ پریس کانفرنس کریں گے وزیر قانون راجہ بشارت سبائی وزیر اطلاعات و نشریات فیاض الحسن چوہان اور آئی جی پنجاب انعام غنی جو ہیں یہ پریس کانفرنس کنڈکٹ کر رہے ہیں اور اس میں نہ صرف بریفنگ دی جائے گی میڈیا کو اس کیس کے حوالے سے بلکہ ذرائع کے مطابق جو ہے اس کیس کا ڈروپ سین بھی ہو چکا ہے اور اس کیس کے حوالے سے بہت اہم جو ہے اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ مرکزی ملزم جو ہے وہ اس وقت پولیس کی گرفت میں ہے اور اس حوالے سے اس وقوعے میں اور کتنی گرفتاریاں عمل میں آئیں اور آگے جو ہے اس کیس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے اس حوالے سے بھی یہ تینوں دونوں رہنما اور سپا سالار پنجاب پولیس جو ہے وہ میڈیا کو بریف کریں گے شام ساڑھے چھے بجے اب یہ پریس کانفرنس تیپ آئی ہے صوبائی وزیر جو اطلاعات ہیں فیاض الحسن چوہان صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور آئی جی پنجاب انعام غنی تینوں مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں پچھلے تین سے چار روز میں جو ہے وہ اداروں نے جس طرح سے کام کیا پنجاب پولیس نے جس طرح سے ایکشن کیا اور اس کے بعد پنجاب حکومت کی جس طرح سے نمائندگی اور سرپرستی رہی اس سارے ایشو میں اور تحقیقاتی کمیٹی کا جو ورکنگ تھی اس سے آگاہ کیا جائے گا اور جو پیش رفت ہے اس سے اس کا اعلان جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے ساڑھے چھے بجے یہ جو ایک ملک گیر ایک اس کو اہمیت حاصل ہو گئی تھی اس کیس کو اور ایک ہائی پروفائل کیس بن گیا تھا اور اس کے برعکس جو ہے وہ یہ بھی صورتحال تھوڑی سی پنجاب پولیس کے لیے خاصی مشکل ہو چکی ہے کہ جو خاتون ہے متاثرہ خاتون وہ مزید کاروائی میں جو ہے تعاون نہیں کر رہی اس وقت مگر اس پریس کانفرنس میں مرکزی ملزم کی جو ہے گرفتاری اور اس کے علاوہ جو سہولتکار ہیں اور اس کے علاوہ جتنی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اسے آگاہ کیا جائے گا ساڑھے چھے بجے آج شام جی ساڑھے چھے بجے اہم پریس کانفرنس کی جائے گی خاتون زیادتی کیس سے متعلق اور وزیر قانون راجہ بشارت اور دیگر بنجاب کابینہ سے اہم مزدرہ اس پریس کانفرنس کا حصہ ہوں گے بہت شکریہ نایم ہنیم